محمود دین پوری رحمت اللہ علیہ جو حضرت میاں مسعود رحمت اللہ حفظ اللہ کے بیٹے ہیں ان کی نوجوان بیٹی تھی اٹھارہ سال کی آج فوت ہو گئی اللہ مقرد فرمائے اللہ درجات بلند فرمائے اور اللہ ان کے پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہم مغفرها ورحمها وتجاوز انها وادخلها فی الفردوس الاعلا شوہر کی اجازت کے بغیر اگر عورت گھر سے باہر نکلے بلکل نہ جائے صرف یہ ضرور نہیں کہ اللہ کی لعنت ہو مانعہ یہ ہے کہ جب اس کو نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے وہ شوہر کی نافرمان ہے تو لعنت تو خود بخود آگئی نکلنا تو بڑی بات ہے وہ تو حدیث میں آئے کہ اگر مثلاً رات میں یا دن میں یا کسی وقت بھی خامد کو خیال تھا بیوی سے ملنے کا لیکن بیوی نے انکار کر دیا تو ساری رات اس میں اللہ کے فرشتے لعنت پہ ہاں ایک بات یہ ہے کہ وہ عذر ہو یعنی عوضت ہے حیث ہے نفاس ہے یا بیمار ہے وہ کہہ میں معذور ہوں میں بیمار ہوں میں اس قابل نہیں ہوں تو اس پر تو کوئی نراض کی نہیں لیکن تم درستہ ہے سب کچھ ہے خامد بلا رہا ہے وہ نقلے گھر نہیں میرا مورڈ نہیں ہے تو ایسی عورتوں پہ لعنت ہوگی تو جب ایسی عورتوں پہ جو گھر سے نکلے ہیں ان پہ نہیں ہوگی تو گھر سے نکلنے کی حتیٰ کہ فقہاں نے لکھا ہے یعوذ باللہ اللہ نہ کرے کسی عورت کا باپ فوت ہو جائے بائی فوت ہو جائے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جائے جب تک کہ خامد اجازت اور ویسے ایک بات یاد رکھو کہ جو شریف عورتیں ہیں نا وہ ویسے بھی خامد کی اجازت کے بغیر کہیں قدم نہیں رکھتی جن کو اللہ اللہ کے رسول سے طالب حالانکہ جائز بھی ہو نکلنے اب دیکھونا حضور کے بعد حجب آنا جائز ہے اگر کوئی عورت اپنے محرم کے ساتھ حجب جیسے بی بی عشاء آتی تھی حجب لیکن بی بی سودا نہیں لکھتا ان سے کہا بھی کیا صاحب بلکہ ہم جا رہے ہیں تو آپ کے بھی تو محرم موجود ہیں وہ نے فرمایا جو نے فرمایا تھا کل نہ فی موجود کل نہ اپنے گھروں میں رہنا بس جو حج حضور کے ساتھ کل لیے وہیں کافی ہیں اب میں لیا تو یہ مقام تھا اس لئے کسی بھی عورت کو نہ گھر سے نکلنے کی اجازت ہے اور نہ شوہر کی نہ فرمانی کی اجازت ہے ہاں اگر شوہر گناہ کی کام کہے تو وہ بنا مانے بات شوہر بھی تو ایسے ہیں نا اللہ معاف کرے جو اپنی بیویوں کو خود گناہ پر مجبور کرتے ہیں یا اپنی بیوی سے کوئی ایسا عمل کرے جو شریعت میں جائز نہیں کوئی نہ جائز نہیں اس کا ماننا نہیں مخلوق کی تاجز میں اللہ کی نا فرمانی آتی ہو پر مخلوق کی کوئی بات نہیں سنجھ جائے بہرحال دعا کریں اللہ ہر مسلمان کے گھروں کی حفاظت فرمائے ان کے گھر والوں کی بچوں کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا یہ بڑا مشکل دور ہے بڑا مشکل دور ہے آئی توجی کون پوچھتا کون ہے وہ تو موں پہ شوہر سے کہے اتنی لیڈ نائٹ آ رہی ہے نے کہا میں فرنڈ کے ساتھ دیکھتا اور بعض تو اتنی بے حیاء ہو گیا فرنڈ کو ساتھ لے آپ کی یہ میرا دوست ہے مجھے کافی دن ہو گیا کہا کہ بلکہ شہر سال دو سال ہو گیا ایک دفعہ ایک ٹیلی فون آیا واشنگٹن سے امریکہ کے جو دار و خلافہ ہے تو ایک عورت بور رہی تھی میں نے کہا کہ مکی صاحب میں نے کہا میں ڈاکٹر سلمہ بور رہی ہوں واشنگٹن سے میں ڈاکٹر ہوں میرا خامن بھی ڈاکٹر ہے اب ہم دونوں ریٹائر ہیں گوڑے ہو گئے ریٹائر ہو گئے میں نے کہا آپ نے کیوں میں نے کہا میں آپ کا ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور ایک میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری کسی بھی نماز میں حتیٰ کے تحجد میں بھی آپ کے لئے دعائیں انہوں نے کہا کیا بی بی تھی بڑی مہربانی بتا نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں میرے دو لڑکیاں ہیں دو لڑکے ہیں اور چاروں جوان ہیں اور چاروں میڈیکل میں پڑھتے ہیں لیکن ان چاروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ انگریزوں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں لباس میں بھی اور عمل میں بھی افعال میں بھی کردار میں بھی اپنے فرینڈز کو لے کے آتے ہیں اور اپنے اپنے کمروں میں جا کے بند ہو جاتے ہیں ہم ناک بھی نہیں کر سکتے ان کے کمرے اگر کریں شکیت کر دیں ہمیں پکڑ لیا جائے کہ تم نے اس کی پرائی ویسی میں دخل کیا انہوں نے کہا ہم بٹی بڑھا ہیں بس بیٹھے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں نوازیں پڑھتے رہتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں کسی آدمی نے ہمیں آپ کی ایک البم دی سیرت النبی پر وہ ہم نے سنی ہم تو بارے ہیں نا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں نا گھر میں تو سیرت النبی سنتے رہے سنتے رہے ایک دن ہم نے میاں بیوی نے مشرع کیا کہ آج بچوں سے بات کرتے ہیں رات میں جب بچے سارے آگئے ہم نے کہا بیٹا ہماری بھی پانچ منٹ کے لیے بات سن انہوں نے کہا ٹھیک ہے یس ڈیڈی انہوں نے کہا دیکھو آپ جو کر رہے ہیں ہم نے کبھی یہ اطراز کیا انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا تو ایک بات ہم کہیں تو ماننیں گے انہوں نے کہا کیوں نہیں ماننیں گے کہ یہ ایک کیسے سیڈی ہے یہ مولوی کی سیڈی ہے لیکن تم وعدہ کرو گے سنو گے انہوں نے کہا یہ ہمارا بات ہے زندگی میں آپ نے کوئی کام نہیں کہا ہے اور میں اس مولوی کی باتیں سنو گے ہم میں کیا اثر ہوگا لیکن آپ فرما رہی ہیں تو ہم سنیں گے تو ہم نے ایک ایک کپی اپنے بچوں کو دے دی انہوں نے کہا آج پاکی صاحب اللہ کا شکر ہے میرے بچے اسلامیک سنٹر میں جاتے ہیں لڑکیاں پردہ کرتی ہیں لڑکے اسلامی لباس پہنتے ہیں اور ان کی نباز تو بڑی بات ہے تحجد بھی گزا نہیں ہوتی انقلاب آگیا ودل کرتے ہیں اس لیے ہم آپ کو دعا کریں انہوں نے کہا اب وہ آپ کے سارے album ڈونڈ کے امیل نہ تھے اور ہم انہوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں آپ کو دعائیں دیتے ہیں بی بی یہ تبدیلی اللہ جانتا ہے وہ جب چاہے تو کسی چھوٹی سی بات سے بھی مسئلہ سمجھ آ جائے اور وہ نہ چاہے حضور قرآن سناتے رہے بھکے والوں نے نہ مارا یہ تو نصیبی بات ہے کہ سرکارِ دعالم رحمتِ دعالم اللہ کا قرآن ہو محمدِ مصطفیٰ کی دبان ہو لیکن وہ پتھر بھاگ تو اس لیے کوشش کیا کریں گھر میں جتنی دینی کتابیں ہیں وہ بی بی کو بٹھا دیا بچیوں کو بٹھا دیا خود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سنایا کرتا ہے اس میں بڑا اثر ہوتا ہے آپ یہ نہ کہیں گے وہ جی توجہ ہونے گا نہ کریں کبھی قرآن کا ترجمہ سنا دیا کبھی کسی عالم کی تقریح سنا دی کبھی کسی کا کوئی کبھی کسیٹ ہوا الپم ہوا وہ سنا دیا آج کل تو آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی ہر نعمت مل سکتی ہے ہر چیز مل سکتی ہے یعنی اس وقت فقہ علی المذاہب الاربع چاروں اماموں کی فقہ جو ہے وہ واقعا ہے انٹرنیٹ میں موجود ہے سیاہ ستہ کی چھے کی دعویں جو ہے وہ موجود ہیں علم الفرائد یعنی علم المیراث سارے کا سارا موجود ہے تو آپ اتنا کوشش کریں کمانے کے لیے تو دو دو سال ہو گئے باہر پڑے ہو سڑکوں پہ سوتے ہو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہو صبح جناب دال فور سے ناشتے کر کے ساتھ دن گزارتے ہو تو اپنی اولاد کے لیے بیوی بچوں کے لیے کیا سوچایا اس لیے قرآن کا حکم ہے یا ایہا اللہ دین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارن کہ اپنے آپ کو بھی اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچاؤ وَقُودُهَ النَّاسُهُ الْحِجَارَةُ اور طریقہ کیا ہے دو دن لگاؤ بس ان کو قو مجھے ہمیں دس منٹ دے دو دس منٹ سب کو کٹھا بٹھا گئے قرآن کی ایک آیت ترجمہ بھی آنکھا ایک حدیث ترجمہ بھی آنکھا دس منٹ کے لیے کسی عالم کی تقریر سنا دیں آپ دیکھیں انشاءاللہ انقلاب آئے گا ایک ایسے لیکن ایک پانی کا کترہ گر رہا ہو ہمام میں دیکھا ہوگا کئی دفعہ آپ نے تو پتھر میں بھی سراخ کر دیتا ہے تو انسان میں سراخ نہیں ہوگا یہ کوئی بات ہے عورت اپنے بہن کے بچے ہاں بھانجیں ان کے سامنے آ سکتی اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے اور میں نے ظہر پڑھ لی ہو اچھا نواز اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں وہ قضا نواز تو شمال نہیں ہوگی نفل کی بات شمال چونکہ فرض تو آپ پہلے پڑھ چکے تھے اب فرض میں شامل ہو گیا آپ کی نفل ہو جائے بالکل ہو جائے گھاٹے کا کام نہیں فیدے کا ہی ہے میرا کاروبار بند ہے جوان بچیاں ہیں اللہ آپ کی مشکلات کو دور فرمائے تو سب سے بڑا عمل استغفار استغفراللہ استغفراللہ یار یہ ایک تجربہ تو کر کے دیکھو مجھے میں کو پیر فقیر شکیر نہیں ہوں میں تو خود پیروں کو نہیں مانتا تو آپ کو کیا پیری دکھاؤں گا تو گزارش یہ ہے کہ ایک چالیس دن تک دو ہزار دفعہ روز کا استغفراللہ 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 اور رزانہ تین تصویر دروش شریف جو نواز میں پڑھتے ہو دیکھو اگر ایک مہینے میں انقلاب نہ آجائے کردے بھی اڑ جائیں گے اور گھر میں جو رزق کی تنگی ہے وہ بھی ساری ختم ہو جائیں اللہ کے خزانے غیر سے رزق ہے یمددکم بے اموال وبنین اللہ مال میں بھی اولاد میں بھی برکت دے جو لوگ مدینہ میں صدقہ گوش کی صورت میں پانی میں پھینکے پانی میں صدقہ تو نہیں پھینک پانی صدقہ تو بندوں کو دیا جاتا ہے یہ کون صدقہ ہے جو پانی میں پھینکا جائے یہ تو ہمارے ہاں جاہل لوگ ہیں وہ مجھے یاد ہے یہ دریا ہوتے ہیں کبھی ان کا فلڈ آتا ہے کبھی دریا کٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں زمین کو کبھی کبھی ہوں میلوں تک زمینے کھا جاتے ہیں دریا خاص طور پر سندھ دریا جو ہے نا یہ تو اتنا ظالم ہے کہ جہاں سے گزرگیاں ککھ نہیں رہتا تو وہاں جناب جاہل پیر جو ہے نا وہ کہتے ہیں لیا جناب آٹھ دس بڑے بڑے جانور لے آتے ہیں ان کو زیبے کراتے ہیں گوش کے ٹکڑے بنا کے پھینکتے ہیں حضرت خضر کی فوجیں جا رہی ہیں ان کو کھلا رہے ہیں تاکہ بوکھیں نہ رہیں پھر ادھر سے وہ رخ موڑ لیں گے یعنی جن کو خضر نہیں کھلا سکا ظالم ہو تم کھلاتے ہیں ان کو اس میں ان کو فیدہ ہوتا ہے نا جی کہ بھی دس جانور دے پہ کر کے دریا میں پھیکوا دیا دو دو گھاب لے گئے کہتے ہیں جی اللہم آمین سمام سب ٹھیک ہے آمین اللہم آمین کوئی مسئلہ نہیں حج کا بغیر فیز دیئے ہوئے کسی نے حج کیا کوئی بات نہیں اللہ کے ہاں تو حاجی ہے باقی فیز نہیں لی تو تم مجرم ہو ان کا حق ہے ادا کرو چالیس نمازیں مدینے میں پڑھنے کی بڑی فضیلت کہ اللہ اس کو جہنم سے اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں اگر ماں باپ سے پہلے بیٹے نے حج کر لیا کوئی بات میں بالکل قبول ہے کوئی شش کرو ماں باپ کو بھی اللہ کرائے کوئی حدیث میں آئے کہ شیطان کسی انسان کی موت کے بعد اس کے والد ہیں ان کی شکل میں ان کے پاس ہے یہ موجود ہے کہ شیطان جو ہے صرف حضور کی شکل نہیں بن سکتا باقی سب کی بن سکتا جب حضور نے فرمایا یہ بڑے بڑے پیروں کی شکل بن کے دھوکہ دیتا ہے یہ آپ جاتے ہیں نا پہ مداروں پہ تو وہاں سجدے کرتے ہیں اب ابلی صاحبہ جاؤ جاؤ مرید تمہاری مشکل ہم نے حل کر دی ہے وہ سمجھتا ہے پیر کہہ رہا ہے پیر کو تو پتہ ہی نہیں ہے میری بہن کو پتہ نہیں کیا ہے پاگل بچے پیدا ہو رہے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو بچے پیدا ہوں گے پاگل ہوں گے بارال بودار یہ ہے کہ وہ اب بچے بند کرا دے طلاق کیوں دے اب عورت کا تو قصور نہیں ہے تو بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اگر اللہ کی مردی ہے اور ایک بات یاد رکھو یہ عورت کی وجہ سے نہیں ہو رہے یہ جناب خامن کی وجہ سے ہو رہے ہیں خامن کو طلاق کرو عورت تو زمین ہے بیج تو خامن ڈالتا ہے نا بیجی پاگل نے ڈالا ہے تو کیا ہوگا جو بیج ڈالو گے وہی نکلے گا نا جاؤ ڈالو گے جاؤ ہوگا گندو ہو تو گندو ہوگی عورت کی مثال زمین ہے اسی لئے بات دو درگوں نے کہا ہے نا کہ اگر خامن بیوی میں یعنی خامن بیوی میں قادر نہیں ہو سکتا یعنی اس کا تو یہ آیت یہ آیت بڑے عورت بات کہتے ہیں اس کو لکھ کے یہ آیت جو ہے عورت کو پانی پہ پیلائیں اس کو تو اس لئے زمین تو عورت تو زمین ہے زمین میں تو جو بیج ڈالو گے جناب وہ پیدا ہوگا پہلے آپ نے اس کے خامن کا ٹیسٹ کرا باگل خانے میں جا کر لفظ حسین کا کیا معنی ہے حسین حسن سے ہے جمال حسین وقفہ یا منصوبہ بندی منصوبہ بندی حرام ہے اگر ایک سال دو سال کے لئے وقفہ کرو عورت کمزور ہے وہ جائز ہے میری بہن نے آنکھوں سے وہ پپلیاں جو ہے پتنی کیا بنوائی ہیں یا وہ آئی برو اور پتنی کیا کیا یہ سب حرام ہیں لا تبدید علی خلق اللہ اللہ نے جو پیدا کیے اس میں کوئی تبدیلی نہ کرو ہاں ایک ہوتا ہے کہ اے وہ مسئلہ عورت کو یہاں بال نکل ہیں رخصار پہ وہ نکال سکتی ہے عورت کو موچھو پہ بال نکل ہیں وہ نکال سکتی ہے بلکہ عرق تلیدہ سے نکل جاتے ہیں پھر ہوتے ہی نہیں کبھی لیکن یہ ہے کہ جی وہ درہا بھویں موٹی ہیں تو ان کو درہا تلوار کی نوک کی طرح بنانا ہے یہ حرام ہے سعودی ریال ہوتا زکاة تو فرد ہے تو سعودی ریال پہ کیوں فرد نہیں ہے جی یہ نیامت رام نے سنایا بھئی آج پیسہ پیسہ ہے وہ دینار ہو وہ درہا ہو سعودی ریال ہو پاکستانی پیسے ہو ڈالر ہو کچھ ہو زکاة دینی ہے پاکستان میں ہم نے زکاة دینی ہے اور یار ہے ہمارے پاکستانی پیسے بڑا کے حساب سے دے تو کیا مشکل ہے بہرحال گزار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء اور ان کی اولادوں کو اور تمام مسلمانوں کی اولادوں کو صالح بنا ہے یاد رکھو اگر بیوی صالحہ ہو اولاد صالح ہو جنت میں ہو اگر بیوی نافرمان ہے اولاد نافرمان ہے زندگی جہنم دعا کریں اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنا دے کہتا ہے جی بیرے روحہ کا پانی مانگتے ہیں کوئی بات نہیں حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جو استعمال کیا ہو ٹھیک ہے جیسے جرانہ کا کونے کا پانی ہے اگر بغیر وضو کے مبائل ہمارے آدمے اور اس میں قرآن بھی ہے کوئی حضرت میں اپنے ہاتھ سے بڑے غلط کام کرتا توبہ کرو توبہ کرو اور بچ جاؤ زندگی بردباد ہو جائے اللہ کی اللہ نہ تلق علاوہ کعبہ کے ٹکڑے کو رکھ لیا کوئی بات نہیں ایک برینوی ہے اس کا بیٹا صحیح اور لقیدہ ہے اس کو گھر سے نکالنا چاہتا ہے نکل جائے حضرت عبراہیم نہیں نکل گئے تھے باپ کے گھر سے ابراہیم کی سنت پوری کرو باپ نہیں رہنے تھے سلام انہارے ساتھ تکھر ربی تیر لیے بخش مانتا رہوں گا میرا بھائی قضاء جب موقع ملے پیڈیاں کرو ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک وقفہ مل گیا مالی شاہد میں ہم کھڑے ہوگئے دو دو تین دین چار چار نوازیں پڑھ رہی یا ایک ایک پڑھتے دو رہو اصل توبہ کرو میرا گاڑی کے ساتھ ایک اور لگ کر مل گئی ہے دو سال ہو گئے ہیں ابھی یہ دارت میں ہیں فیضہ کیا ہے میری غلطی پچیس فیصد ہے میری گاڑی کے پاس انشورنس نہیں تھی تو آپ اس عادت کو سنتیس ہزار پانچ سور یال دیں آپ کو ادارے کے آپ کو ادا کرنا ہوگا جتنا بندبست ہوگیا ہے وہ دے دیں اور باقی کے لیے آپ اپنے دوستوں سے احباب سے اہلِ خیر سے اپیل کریں یہاں بڑے بڑے خیر کے ادارے ہیں خیریہ کے تو انشاءاللہ مدد کریں گے آپ کی وہ فیصلہ قاضی کا ان کو دکھائیں کیونکہ آج کل فراری بھی تو بڑے ہوتے ہیں میرے دوست کا بیٹا گم ہو گیا اللہ پاک اس کو خیریت اور سلامتی سے واپس لائیں اس کے لیے صورتِ وزد وحا تمام گھر والے پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں سنیچر اور منگل کو اہمیت نہیں دیتے تو سنیچر اور منگل کو اگر بیٹا بھی پیدا ہو تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے کیا خیال ہے شادی ہو تو بیوی کو بھگا دیں گے کہ آج سنیچر ہے جی میں اتواق کو ہوں گا آپ کو منہ سنڈے کیونکہ آج تو جو ہے وہ سیچر ڈے ہے تو سیچر ڈے تو ٹھیک نہیں ہوتا انہا لیلہ ہے سب دن اللہ کے ہیں خوشی بھی ہوتی ہے غم بھی ہوتی ہے میں کمپنی ویڈے پر پاکستان سے جدہ آیا جدہ میں رہ کے مکہ ٹرانسفر کیا جدہ سے مکہ آنے پر احرام نہیں مار کوئی بار آپ تو آئی جدہ مکہ تو آئی نہیں نسید ہے مدینہ جا رہا ہوں مقصد دیارت ہے باقسی پر احرام ضروری ہے نہیں باندھو کہ دم پڑ جائے گی جب مردے سے منکر نقیر سوال پوچھتے ہیں تو حضور کو دکھایا جاتا ہے بلکل نہیں وہ تو حدیث ہے نا بعض حدیث ہمیں کہ ما تقولو فی حق حاضر وجل لیکن دوسری حدیث اس کی تفسیر میں موجود ہے اللہ ذیبو اصافی کم وہ وہ نبی جو تم میں بھیجا گیا تو دکھانے کا کیا مطلب پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کے عقیدوں کو اچھا اگر حضور کو دکھائیں آپ نے دیکھا وہ ہے نہیں آپ نے حضور دیکھے پھر کیسے پہچانے گئے پھر تم مارے جائیں گے نا جب پوچھا جا رہے ہیں من رب دو کا رب کو دکھائیں گے پہلے پھر پوچھیں گے تم سے خدا کا خوف کرو یا کیوں لوگوں کے عقیدے خراب کریں اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے دعا کریں اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد وعبارک وسلم یا حیو یا قیوم یا ذل جلال ابن لکرام یا الہنا الہ کل شئی الہا واحدا لا الہ الا انت سبحانکہ انہا کنہ من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انہا کنہ من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انہا کنہ من الظالمین اللہم لا تجعلنا مزغطن للماذقین لا تجعلنا اغرطن للاکلین لا تجعلنا فتنت للقوم الظالمین اللہم اسلحنا واسلح بنا واسلح اولادنا و اولاد المسلمین اللہم اسلح شبابنا و شباب المسلمین اللہم اصلِ بناتنا و بنات المسلمین اللہم اصلِ ذریاتنا و ذریات المسلمین اللہم اصلِ لنا شعننا كلها فلا تکلنا الى انفسنا طرفتا ان قد لا اکرنا من ذلك اللہم لا تجعلنا وزغطن المازغین لا تجعلنا اقرطن للعاکرین لا تجعلنا فطرتن للقوم الظالمین اللہم اسف اننا و ان اولادنا و اخواننا و انبالنا قید القائدین و حقد الحاکدین و حضرت الحاسدین و مکر الماکرین و سیر الساہرین و ظلم الظالمین یا قوی یا عزیز اللہم فالصائر بلاد المسلمین و حاد البلد الامین و جل آمنا مطمئن سخاء رخاء الہی و الدین صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقه سیدنا محمد و علیہ و صحبی اجمعین اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علیہ و صلی اللہ